میں نے بتایا تھا کہ ویکسین جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہیں لائیو ویکسین یعنی کہ وہ ویکسین جن کے اندر جو وائرس یا بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے لیکن عدمری حالت میں ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کمزور کر دیا جاتا ہے ہیٹ سے یا ٹھیک ہے کسی بھی طرح کی ریس سے یا کیسے بھی اس کو بہت زیادہ کمزور کر دیا جاتا ہے اب وہ جو بیکٹیریا یا وائرس ہوتا ہے جو کہ لائیو ویکسین کے اندر ہوتا ہے وہ آگے کوئی بیماری پیدا کرنے کی ہمت اس میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ ادمارہ ہوتا ہے بہت ہی کمزور کر دیا گیا ہوتا ہے اس کو ویکسین بناتے ٹائم تاکہ جب انسان کے شریر میں چھوڑا جائے تو بیماری پیدا نہ کرے بلکہ ایمینیٹی پیدا کرے ایمینیٹی کہتے ہیں یعنی کہ وہ سرکشہ دے شریر کو جو ہے وہ شریر کے اندر جب وہ جائے تو شریر کو پتہ لگ جائے کہ اس طرح کا بھی بیکٹیریا وائرس ہوتا ہے اور وہ شریر جو ہے اس کے خلاف ایمینیٹی تیار کر لے ایمینیٹی تیار کر لے یعنی کہ رکشہ تنتر اس طرح کے اگر پھر دوسرے بیکٹیریا وائرس آ جائے باہر سے چل کر کے تو شریر جو ہے ان سے مقابلہ کر سکے ٹھیک ہے اس لیے جو لائیو ویکسین میں بیکٹیریا وائرس ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمزوری کے حالت میں ہوتے ہیں ان کے اندر بیماری پیدا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ وہ ایمینیٹی پیدا کر دیتے ہیں یعنی کہ سرکشہ پردان کر دیتے ہیں شریر کو کیونکہ شریر کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو بیکٹیریا یا یہ جو وائرس ہے اس جیسا بیکٹیریا وائرس بھی ہو سکتا ہے شریر اس کو جان جاتا ہے شریر اس کو سمجھ جاتا ہے پڑھ لیتا ہے شریر اس کو اس کے اسٹرکچر کو اس کو سمجھ لیتا ہے اور شریر جو ہے اس کے اگنسٹ جو ہے ایک ایمینیٹی پاور یعنی کہ شرکشہ تیار کر لیتا ہے اب مان لیجے کسی کو بی سی جی کی ویکسین لگی اور بی سی جی کی ویکسین لگنے کے بعد جو ہے اس کو مطلب ایک سال کے بعد بھی اگر وہ کہی سے جو ہے بیکٹیریا ٹی بی کے بیکٹیریا کے سمپرک میں آیا تو چونکہ اس کو بی سی جی کی ویکسین لگ چکی ہے تو وہ بیمار نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی بیسی جی کی ویکسین لگوا چکا ہے اس کے بعد نمبر دو جو دوسری طرح کی ویکسین ہوتی ہے وہ کلڈ ویکسین ہوتی ہے یعنی کہ یہ ایسی ویکسین ہوتی ہے جن کے اندر جو کسی بیکٹیریا یا وائرس کے اگینسٹ تیار کی جاتی ہیں کسی بیماری کے اگینسٹ یعنی کسی بیماری سے بچاؤ کے لیے تیار کی جاتی ہیں اور اس میں جو بیکٹیریا یا وائرس ہوتے ہیں وہ مرے ہوئے کنڈیشن میں ہوتے ہیں پھر کیوں لگاتے ہیں جب وہ مرے ہوئے اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ان بیکٹیریا وائرس سے جو کہ مرے ہوئے ہیں جب وہ شریر میں لگائے جائیں گے تو شریر کو پتا لگ جائے گا کہ اس طرح کے بیکٹیریا وائرس بھی ہوتے ہیں شریر ان کو جان جائے گا ٹھیک ہے اور شریر ان کو جان جائے گا اور جب وہ کبھی بھی شریر کے اندر گھسیں گے ٹھیک ہے مان لیجئے پرٹوسیس یعنی کہ کالی خانسی کا جو کالی خانسی کا جو مطلب کیا کہتے ہیں جو کوزیٹیو آرگنیزم ہے اس کو مار کر کے جو ہے شریر میں جو ہے اس کی ویکسین بنا کر کے ڈال دیتے ہیں اور بوڑی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس طرح کا بھی کوزیٹیو آرگنیزم ہوتا ہے تو بوڑی جو ہے اس کو کیا کرتی ہے جان جاتی ہے تو جو کالی خانسی کا جو ٹیکہ ہوتا ہے اس کے اندر جو پوزیٹیو آرگنیزم ہوتا ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ کالی خانسی کا جو ویکسین ہوتی ہے کالی خانسی کی یعنی کہ پرٹوسیس کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ کلڈ ویکسین ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر جو پوزیٹیو آرگنیزم ہے اس کا ٹھیک ہے بورڈ اٹیلا پرٹوسیس بورڈ اٹیلا پرٹوسیس جو کہ پوزیٹیو آرگنیزم ہے پرٹوسیس یعنی کہ کالی خاصی کا وہ مری ہوئی حالت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تیسری کنڈیشن کیا ہے ٹاکسیڈ ویکسین ٹاکسیڈ جو ویکسین ہوتی ہیں وہ یہ اس طرح کی ویکسین ہوتا ہے ہوتی ہیں جس میں کسی بیماری کی toxicity یعنی کہ اس بیماری کا ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بیماری کا ایک طریقے سے مطلب زہر type یعنی کہ اس بیماری کا ایسا انش ہوتا ہے جو کہ زہریلا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو جو ہے بہت کمزور کر کے جو ہے بوڈی میں ڈالا جاتا ہے اور یہ جو ٹوکسیڈ ویکسین ہوتی ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سب سے سیف ویکسین ہوتی ہیں یعنی کہ ان سے جو ہے سائیڈ ایفیکٹ کے چانس بلکل نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہ سب سے اچھا کام بھی کرتی ہیں جو ٹوکسیڈ ویکسین ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتی ہیں ٹوکسیسیٹی کو لے کر کے یعنی کہ وش والے بھاگ کو لے کر کے کسی بیماری کے بنایا جاتی ہیں اور یہ دو ویکسین ہوتی ہے ڈپتھیریا یعنی کہ خوناک ہوتا ہے خوناک کے لیے بنائی ہوئی ویکسین ہوتی ہے اور ٹٹنس کے لیے بنائی ہوئی ویکسین ہوتی ہے جی تو کلڈ ویکسین کلڈ ویکسین جو ہوتی ہے ایکچولی یہ جو کلڈ ویکسین ہوتی ہے یہ ایک جو ہے ایمیونٹی جلدی سے تیہ ایک لگانے سے ایمیونٹی نہیں بنتی یہ جو لائی ویکسین ہوتی ہے جس کے اندر جو قوزیٹیو آرگنیزم یعنی کہ وائرس یا بیکٹیریا ہوتا ہے لائی ویکسین میں وہ زندہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایک ہی جو ہے اپنا پورا کام کر دیتی ہے ایک ہی سے ایمیونٹی پیدا ہو جاتی ہے سیوائے اوپی وی کو چھوڑ کر کے یعنی کہ سبین سبین کو چھوڑ کر کے اوپی وی کو سبین بھی بولتے ہیں اورال پولیو ویکسین یعنی کہ مو سے دی جانے والی پولیو کی ویکسین ایک وہ ایک ایسی ویکسین ہے جو اور جو لائیو ہے یعنی کہ اس کے اندر جو پولیو کا پولیو کا جو وائرس ہوتا وہ زندہ ہوتا ہے جو مو سے ٹپکائی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ایک ویکسین سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کی جو ہے چار ویکسین لگتی ہیں ٹھیک ہے اس کی چار ویکسین لگتی ہے اور چار ویکسین لگنے کے بعد جو ہے امنٹی پیدا ہوتی ہے لیکن چار ویکسین جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے مطلب راست یہ جو ٹھیکہ کرنے ابیان ہے اس کے انتر کر دے باقی کیا کرتی ہے پانچ سال تک سرکار لگاتار پیلاتی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے پولیو کا جو ہے مطلب ایک طریقے سے وائرس جو ہے وہ ایک طریقے سے پولیو پیدا نہ کر دے یعنی کہ فالن جو پولیو سے ہو جاتی ہے ایک ٹانگ خراب ہو جاتی ہے وہ اور خراب نہ ہو ٹھیک ہے پولیو کی اورل پولیو ویکسین ایک اکیلی ویکسین ہے جو لائیو ویکسین ہے اور کئی پلانی پڑتی ہے کئی ڈوز میں اس کے علاوہ جتنی بھی لائیو ویکسین ہیں ان کی کیول ایک ڈوز ہی جو ہے ایمینٹی پیدا کر دیتی ہے یعنی کہ انسان کو جو ہے سرکشہ پردان کر دیتی ہے لیکن یہ جو کھلڈ ویکسین ہوتی ہے جس کے اندر بیکٹیریا یا مرہ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ان کے اندر بیکٹیریا مرہ ہوا ہوتا تو انکی کئی کئی ویکسین لگانی پڑتی ہے جب جگر کے ایمینٹی پیدا ہو جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو بیکسین ہے یہ سرکسیت یعنی کہσیف ہوتی ہیں سب سے زیادہ لیکن ٹھیک ہے لیکن سرب ست ہوتی ہیں سب سے زیادہ سرب زیادہ سرب سے ہوتی ہے سور profitability ہوتی ہے سب زیادہ سینٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹوکسرڈ ہوتی ہے جو کلڈ ہو ہوتی ہے یہ شرکسیت ہوتی ہے لیکن ان کی جو افیکٹیونیس ہے یعنی کہ ان کا جو اثر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس لیے ان کی کئی کئی ویکسین لگانی پڑتی ہے کلڈ ویکسین کی بات کر رہے ہیں یہ سیف تو ہوتی ہے سیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر جو وائرس یا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سیف تو ہوتی ہے لیکن یہ بہت کم اثر دار ہوتی ہے اتنی زیادہ اثر دار نہیں ہوتی اندر زندہ ہوتا ہے تو اس لئے ایک ہی جس کے چار اوزلنی پڑتی چار دوز ہے چار کوجہ چلانا پڑتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کلڈ ویکسین ہے یہ زیادہ تر انٹرامسکولر یعنی کہ سب انٹرامسکولر اور انٹرامسکولر یعنی کہ ماس میں لگتی ہے اور سب کٹینیس سب کے معنی کہتے ہیں نیچے اور کٹینیس کہتے ہیں خال یعنی کہ یہ خال کے نیچے سب کٹینیس لگتی ہے زیادہ تر یہ جو کلڈ ویکسین ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کیا ہے انٹرامسکولر یعنی کہ ماس پیشی کے اندر لگتی ہے جی اب ڈے ویقسین کی یا ہے کہ کون کون سے ہوتی ڈے وی آئی پی وی یعنی کہ ایک طریقے اس ماس میں لگنے والی ویقسین جو ہوتی ہے ڈے وٹو سس یعنی کہ ieo ڈیڈریکر ماس میں لگتی ہے ڈے وی بی بی وی جو وہی جو ہے پورای ایمینٹی یعنی کہ بیماری سے لڑنے کی پوری ص ihrem سکتی دیتی ہے لیکن ڈیڈرہ بی بھی بنی ہوئی ہے یعنی کہ ماس میں لگنے والی ویکسین جو ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے اور پرٹوسیس پرٹوسیس جو ہے یہ جو آئی پی بھی ہے یہ بھی پولیو کی ہی ویکسین ہے اور اوپی بھی وہ بھی وہ پلائی جاتی ہے یہ لگائی جاتی ہے پرٹوسیس کا کیا سین ہے پرٹوسیس بولتے ہیں کالی خانسی کو یعنی کہ ووپنگ کف کو اور جو ووپنگ کف ہے یہ ایک ملٹیپل ویکسین ہوتی ہے یعنی کہ تین بیماریوں سے سرکشہ دینے والی ویکسین ہوتی ہے ہوناک ہے اس کو بولتے ہیں دی پی ٹی دپوڈیریا یعنی کہ خننات ٹھیک ہے جو کہ ایک ٹاکسائیڈ ویکسین ہے پرٹوسیس جو کہ ایک کلڈ ویکسین ہے اور ٹیٹنوس یہ بھی ایک ٹاکسائیڈ ویکسین ٹاکسہرڈ ویکسین ہے تو ڈی پی ٹی کے انڈر تین بیماریوں سے لڑنے کی اکشمتہ پیدا کرتی ہے دی پی ٹی جو ہے انسان کے شریف میں تین بیماریوں سے لڑنے کی ایک شمتہ پیدا کرتی ہے وہ تین بیماریاں کون کون سی ہے یعنی کہ سب سے پہلے ڈپتھیریا جس کو کھناک بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پرٹوسیس جس کے خالی خانسی بھی بولتے ہیں ہنڈرڈ ڈیز کف بولتے ہیں اور ٹیٹنس یعنی کہ ٹیٹنس اب دیکھئے ڈپتھیریا اور ٹیٹنس جو ہے یہ دونوں ٹوکسائیڈ ویکسین ٹوکسائیڈ ویکسین ہیں ٹھیک ہے اور پرٹوسیس جو ہے یہ کلڈ ویکسین ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ مننجو کوکل ویکسین مننجو کوکل یعنی کہ دماغ کے دماغ کا جو انفیکشن ہوتا ہے اس کی ویکسین ہوتی ہے یہ بھی کلڈ ویکسین ہوتی ہے اس کے علاوہ دیکھ یہ انفلوینزا کلڈ ویکسین پلے کلڈ ویکسین ٹھیک ہے یعنی کہ تاؤن والی اور جیپنیز انسیفلائٹی کلڈ ویکسین یہ جو انفلوینزا پلیگ اور جیپنیز انسیفلائٹس ہے یہ جو تین نیچے والی بیماریاں ہیں ان کی لائیو ویکسین بھی ہوتی ہے اور ان کی کیلڈ ویکسین بھی ہوتی ہے نیچے تین والی کی انفلوینزا کی ٹھیک ہے اور پلیک کی اور جیپنیز انسیفلائٹس کی اور میں اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا چلوں انفلوینزا کا جو ڈیولپ روپ ہے وہ کرونا ہے انفلوینزا اسی سے آگے کیا بنا ہے کرونا بنا ہے جو کہ انفلوینزا کا ایک طریقے سے ہائی روپ ہے اور انفلوینزا سے بہت زیادہ خطرناک ہے کورونا یعنی کہ کوویڈ نائن کی ٹھیک ہے اور انفلوینزا کی ایک جو ویکسین ہے وہ ناک میں ڈلتی ہے کئی بار انفلوینزا سے سمبندیت یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں ویکسین جو ہے ناک میں ڈلتی ہے تو انفلوینزا ہے اور اگر آپ کو انفلوینزا کی جگہ آنسر میں جو ہے کوویڈ نائنٹین یا کرونا لکھا ہوا ملے تو آپ کوویڈ نائنٹین یا کرونا لگا دینا اور اگر آپشن میں دونوں انفلوینزا بھی ہو اور کوویڈ نائنٹین بھی ہو تو پھر آپ جو ہے انفلوینزا لگانا کوویڈ نائنٹین مت لگانا ٹھیک ہے جی تو یہ جو چار ویکسین ہے آئی پی وی پر ٹو سیز ریبیز مینن جو کوکل ویکسین انہی کے بارے میں زیادہ تر کلڈ ویکسین میں سے پوچھا جاتا ہے اب ایک بات سنیے بہت امپورٹنٹ بات ہے نمبر ایک لائیو ویکسین چونکہ لائیو ویکسین میں وائرس یا بیکٹیرہ زندہ ہوتا ہے اس لیے ان کی ایک ہی خوراک کام کر دیتی ہے اس لیے ان کی ایک ہی خوراک کام کر دیتی ہے یعنی کہ ان کی جو افیکٹیونیس ہے یعنی کہ ان کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے لائیو ویکسین کا کیوں کیونکہ ان کے اندر بیکٹیریا وائرس جو ہے وہ زندہ ہے پہلی بات لیکن ان کے کمپلیکیشن بھی کئی بار وہ جو لائیو لائیو یعنی کہ زندہ وائرس یا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ حالانکہ وہ بہت اردمری حالت میں ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ یا کمپلیکیشن پیدا کر دیتا ہے کچھ نہ کچھ خرابی کئی بار پیدا کر دیتا ہے تو چھوڑی بوٹی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویڈکیشن لگوانی چھوڑ دی جائے ویڈکیشن لگوانی ہیں کیونکہ کمپلیکیشن جو آتے ہیں وہ چھوٹے موٹے آتے ہیں کوئی بڑے کمپلیکیشن نہیں آتے ٹھیک ہے تو لائیو ویڈکیشن کی بات ہے کہ وہ ان کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کئی بار یہ کمپلیکیشن یعنی کہ کچھ تھوڑی بہت پریشانی بھی خڑی کر دیتے ہیں جو کلڈ ویکسین ہیں کیونکہ ان کے اندر جو وائرس یا بیکٹیریہ ہوتا ہے وہ مری ہوئی حالت میں ہوتا ہے کلڈ کے میں نے مر ہوا تو اس لیے ان کا کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں لیکن ان کا اثار بھی کم ہے کیونکہ وائرس یا بیکٹیریہ مری ہوئی حالت میں ہوتا ہے وہ ایمینٹی تو پیدا کرتا ہے لیکن اتنی اچھی نہیں کرتا جتنا لائیو ویکسین والے بیکٹیریہ وائرس کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ٹوکسرڈ ویکسین جو ٹوکسرڈ ویکسین ہوتی ہیں وہ بالکل سیف ہے ان سے کوئی کمپلیکیشن نہیں سامنے آتا ٹھیک ہے لیکن ان کا اثر ان دونوں کلڈ اور لائیو دونوں ویکسین سے بہتر ہوتا ہے جیسے کہ التشان نے پوچھا ہے کہ جو لائیو ویکسین ہوتی ہیں کیا ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی یہ میں بتا چکا ہوں ایکشلی میٹر کیا ہے جو لائیو ویکسین ہوتی ہیں ان کے اندر جو وائرس یا بیکٹیریا زندہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کمپلیکیشن بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو کمپلیکیشن ہیں وہ اتنے زیادہ حامفل یا خطرناک نہیں ہوتے کہ اس سے بہت زیادہ کوئی پریشانی کھڑی ہو جائے کوئی ہلکا فلکا اگر کمپلیکیشن آ رہا ہے تو پہلی بات تو میں کچھ دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے تو ایک دو روز دوائی کھانے کے بعد مریض ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ لگانا پھر کیوں ضروری ہے یہ لگانا اس لئے ضروری ہے مان لیجئے ٹی بی کی ویکسین لگا رہے ہیں ٹی بی کی ویکسین جو ہے وہ بیس سال کے لیے کام کرتی ایک بار لگ گئی بیس سال کے لیے ٹی بی سے فری اور یہ کوئی لائی ویکسین ہے ٹھیک ہے اب ٹی بی کی ویکسین سے جو ہے اتنی دکت نہیں ہوتی جتنی کی دکت ٹی بی سے ہوتی اگر کسی کو ٹی بی ہو گئی تو نو مہینے تو دوائی کھانی پڑے گی آدھا تو آدمی ہی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ٹی بی کی جو میڈیسین ہوتی ہے وہ اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ کم سے کم پہلے دس دن تک تو وہ جو ہے ایک دم بوڑی جو ہے اس کو ایک دم مطلب سوٹ بھی نہیں کرتی بوڑی جو ہے اس کی آدھی بھی نہیں ہوتی پہلے ایک ہفتہ دس دن تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اور لیور پہ اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہیں لیور ٹونک جو ہے کیا کہتے ہیں لیور پروٹیکٹیو ٹونک جو ہے وہ ساتھ میں چلانے پڑتے ہیں ایٹی ٹی یعنی کہ انٹی ٹی برکولٹ ٹیٹمنٹ کے ساتھ یعنی کہ ٹی بی کی دوائی کے ساتھ تو اگر تھوڑا بہت کمپلیکیشن کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ بھی رہا ہے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ جو کیڈ ویکسین سے ہے اس سے بلکل بھی نہیں ہوتا اور ٹاکسیڈ جو ہوتے ہو تو بلکل سیف ہی ہوتی ہے لیکن چونکہ لائی ویکسین کے فائدے بہت بہت زیادہ ہیں اور کمپلیکیشن جو ہے وہ اگر تھوڑا بہت ایک آٹھ پرسنٹ ہے بھی تو اس کو نظر انداز کر کے اس کے فائدے کی طرف جھان رکھیں گے اور پوزیٹیو لیں گے اور اس کو لگوائیں گے اس سے بچنا نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ یہ جو کمپلیکیشن ہوتے ہیں یہ نا کے برابر ہوتے ہیں فائدے بہت بہت زیادہ ہے تو اس لئے لگوانی ہوتی ہے اس سے بچنا نہیں ہے اور اگر کمپلیکیشن ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب ٹاکسیڈ ویکسین یعنی کہ ٹیٹنس اور ڈیفتھیریا سب سے سیف ویکسین ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیٹنس کے جو انجیکشن ہوتا ہے جو ایم پیول ہوتا ہے ٹیٹنس کا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹیٹنس ٹاکسیڈ ویکسین ایک ٹیٹنی ایک ویکسین ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹاکسیڈ ہوتی ہے ٹاکسیڈ وہ ویکسین ہوتی ہے جن کے اندر ٹاکسیزیٹی یعنی کہ وش والا بھاگ اس بیماری سے سمبندیت وش والا بھاگ یعنی کہ زہر والا بھاگ ہوتا ہے اور یہ سب سے سیف جو ہے ایک طریقے سے ویکسین ہوتی ہے سب سے سیف ویکسین ہوتی ہے کوئی سائیڈ افٹ نہیں ہے اور سب سے افیکٹیو سب سے زیادہ افیکٹیو نیس ان کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ سب سے زیادہ اچھا کام کرتی ہے یہ جو ویکسین ہوتی ہے اب دو تین ویکسین ایسی ہیں جو بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں باقی پھر جو ہے ہم نیشنل ویکسینیشن شیڈول میں ساری ویکسینز اس کو کل پڑھیں گے آج جو ہے جو ہم زیادہ امپورٹنٹ ہے تھوڑی سی ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ان میں جو ہے کئی طرح کے سوال آ جاتے ہیں بی سی جی کو دینش تھرٹین تھرٹی ون ویکسین بھی کہتے ہیں یہ سوال کئی بارہ آیا ہوا ہے بی سی جو ویکسین ہوتی ہے جو ٹی بی کی ویکسین ہے جو کہ ایک لائیو جو کہ ایک لائیو ویکسین ہے یعنی کہ ٹی بی کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اس میں زندہ حالت میں ہوتا ہے حالانکہ بہت کمزور کر دیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بی سی جی ویکسین ہے اس کا دوسرا نام دینش تھرٹین تھرٹی ون بھی ہوتا ہے اور اس کی جو بی سی جی کی فل فوم ہے وہ ہے کئی بار اس کی فل فوم بھی پوچھ بھی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹی برکولوسیس سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ایکزامینر یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں استعمال کی اس کی دوز کتنی ہوتی ہے یہ کئی بار اس کے دوز پوچھ جاتی ہے پائنٹ ون ایمل یا زیرو پائنٹ ون ایمل پائنٹ ون ایمل یا زیرو پائنٹ ون ایمل ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ جو ہے اس کی دوز ہوتی ہے سائٹ یعنی کہ کہاں پہ لگنی چاہیے سائٹ کہاں پہ لگنی چاہیے یہ لیفٹ ڈیلٹوائیڈ مسل میں جو ہے انٹرادرمل یعنی کہ اسکن کے بیچ میں دیکھئے لیفٹ ادھر ہو گیا دیکھے لیفٹ یہ جو مسل ہے یہ جو مسل ہے یہ ماس پیسیس کو ڈیلٹوائیڈ بولتے ہیں اس میں لگتی ہے اور انٹرادرمل یعنی کہ دیکھیں اسکن کے اندر جو ہے تین لیئر ہوتی ہیں سب سے اوپر والی جو ہے اپیڈرمیس ہوتی ہے نیچے والی درمیس ہوتی ہے اور سب سے نیچے والی جو ہے وہ ہائپوڈرمیس ہوتی ہے درمیس میں یعنی کہ اسکن کے بیچ میں لگا دیتے ہیں اسکن کے بیچ میں لگتی ہے ڈیلٹوائیڈ مسل میں لگتی ہے یعنی کہ کھال کے بیچ میں لگتی ہے ٹھیک ہے جی کونسی بی سی جی کی ویکسین کتنی لگتی ہے پائنٹ ون ہے بنی اب اس کا کیا ہے جہاں پر یہ لگتی ہے وہاں پر فل کے یعنی کہ دانے سے ہو جاتے ہیں ان دانوں کو جو ہے ان دانوں کو میکیول کہتے ہیں السر اور کرسٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ جو ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے یہ جو بی سی جی ویکسین ہے یہ بیس سال کے لیے ایمیونیٹی دیتی ہے یعنی کہ ایک بار ویکسین لگتے بیس سال تک کے لیے چھٹی جس طریقے کے ٹاکسائڈ ویکسین ہے ٹی 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 کی جو ویکسین ہے ٹی 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 یعنی کہ ایمیونیٹی یعنی کہ بچاؤ پردان کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو بی سی جی یعنی کہ ٹی وی کا ٹی کا ہوتا ہے یہ پوڑر فرم میں ہوتا ہے پوڑر ہوتا ہے تو اس کو جو گھولتے ہیں وہ اینس میں گھولتے ہیں نورمل سالائن میں گھولتے ہیں اینس کی بہتر آپ نے دیکھی ہوگی انڈرڈ ایمل کیے بھی آتے ہیں فائو انڈرڈ کی بھی آتے ہیں ٹی کھے آپ نے دیکھ پوڑ لے کبار یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بی سی جی کا جو ٹی کا ہے اس کو اینس میں گھولتے ہیں اسٹرائل وارٹر میں گھولتے ہیں ڈیشٹل وارٹر میں گھولتے ہیں کس چیز میں گھولتے ہیں اور یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ دلٹوائڈ میں جو ہے انٹرہ ڈرمال لگتا ہے یعنی کہ کھال کے بیچ میں لگتا ہے انٹرہ ڈرمی اوڈرمو بنا ہے یعنی کہ خال کے بیچ میں اور جہاں سب کٹینیس آئے سب کٹینیس کا مطلب ہوتا ہے خال کے نیچے انٹرادرمل یعنی کہ خال کے بیچ میں اور سب کٹینیس یعنی کہ خال کے نیچے تو یہ انٹرادرمل لگتا ہے یعنی کہ خال کے بیچ میں لگتا ہے اور پائنٹ بنا میں لگتا ہے اور لیفٹ ڈیلٹوائڈ میں لگتا ہے یعنی کہ خال میں لگتا ہے جی اس کے بعد جو ایک ایمپورٹنٹ ویکسین ہے وہ میزلز یعنی کہ خسرے کی ویکسین ہے جو کہ خسرے سے بچاؤ پیدا کرتی ہے میزلس ویکسین کو گھولنے کے لیے ڈسٹل واٹر یا اسٹرائل واٹر ڈسٹل واٹر کو ہی اسٹرائل واٹر بولتے ہیں اس کی ضرورت پڑھتی ہے میزلس یعنی کہ جو خسرے کی ویکسین ہیں اس کو کس میں گھولتے ہیں اسٹرائل واٹر میں یا اس کو بھی دھیان رفنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو اس کو جو لگاتے ہیں میزلس کو جو لگاتے ہیں سوری میں ایک چیز بتا دوں آپ کو جو بی سی جی ہے وہ جسٹ آفٹر برت یعنی کہ پیدا ہونے کے فوران بعد ہی جو ہے پہلے چوبیس گھنٹے میں لگا دیتے ہیں بی سی جی کو جو ٹی بی کا ٹیک ہے اس کو لگا دیتے ہیں اور یہ جو میزلز کا ٹیک ہے یعنی کہ خزرا کا ٹیک ہے اس کو نو مہینے پر لگاتے ہیں جب بچہ نو مہینے کا ہو جاتا ہے تب لگاتے ہیں ٹھیک ہے کہاں لگاتے ہیں سبکوٹینیس یعنی کہ خال کے نیچے لگاتے ہیں اور کہاں لگاتے ہیں دیکھئے یہ جو ٹی بی کا کٹانو ہے سوری ٹی بی کی جو ویکسین ٹی بی کا جو ٹیک ہے اس کو لیفٹ سائیڈ میں لگاتے ہیں ڈیلٹرائیڈ میں اور یہ جو میزلز کا ٹیک ہے اس کو رائٹ آرم میں لگاتے ہیں یعنی کہ دائے بازو میں یعنی کہ سرجے بازو میں لگاتے ہیں میزلز کے کو اور سبکوٹینیس یعنی کہ اسکن کے نیچے لگاتے ہیں کھال کے نیچے لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک کیا ہے تو بی سی جی ہے وہ بیس سال کے لیے یعنی کہ بچاؤں پیدا کرتا ہے اور میزلز جو ہے وہ آل لائف یعنی کہ پوری زندگی کے لیے بچاؤں کرتا ہے میزلز ویکسین جو ہے وہ پرگننسی میں کونڈرائنٹکیٹڈ ہے یعنی کہ منع ہے اور میزلز جو ویکسین ہوتی ہے ایک چلی یہ ملٹیپل ویکسین میں آتا ہے ملٹیپل ویکسین میں اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ اکیلی نہیں لگتی بلکہ اس کے ساتھ دو ویکسین اور ملا کر کے بنائی ہوئی ہیں تین بیماریوں سے سرکشہ کرتی ہے میزلز ممس روبیلہ میزلز خسرہ ممس جو گلفیڑے ہو جاتے ہیں خاص طور سے وہ جو ہے لیڈیز کے لیے بہت مہتو رکھتا ہے کیونکہ لیڈیز کو جو ہے لیڈیز کو گرب دھارن کرنے میں مطلب گرب دھارن گرب دھارن کے سمیں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے گرب دھارن کرنے میں اس سے کئی بار دکتیں پیدا ہوتی ہے تو اس لیے گرب دھارن کرنے میں اس کا ایک بہتوپور مہتوپور رول جو ہے وہ گرب دھارن کرنے میں نہیں گرب دھارن سے روکنے میں ہے روبیولہ جو ہے وہ اس سے روکتا ہے ایک طریقے سے گرب وطی ہونے سے روکتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کا جو ہے یہ جو ٹیکہ کرنے میں ایم ایم آر ہے میزلز موس روبیلہ ہے اس لیے یہ جو ایم ایم آر ویکسین ہے یہ بچوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے اور لڑکیوں کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ روبیلہ جو وائرس ہے ٹھیک ہے یہ گرو دھارن سے روکتا ہے اگر یہ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اگر یہ بچیوں کو جو ہے نووے مہینے میں لگ جاتا ہے جبکہ وہ گود میں ہوتی ہے نو مہینے کی ہوتی ہے تو پھر ان کو جو ہے یہ وائرس اٹیک نہیں کرتا اسی طریقے سے جو ممس کا جو ممس کا جو کیا کہتے ہیں ممس کی جو بیماری ہے یہ لڑکوں کے لیے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو ممس ہے کئی بار کیا ہوتا اگر کسی کو بچپن میں ممس ہو گیا تو جوانی میں جو ہے اس سے ایمپورٹنسی یعنی کہ نامردانی کی پیدا ہو سکتی ہے لڑکوں میں ٹھیک ہے بچوں میں جن بچوں کو بچپن میں جو ہے ممس اگر ہو جاتے ہیں یہ کشورہ وستہ میں جب وہ جوان ہو رہے ہیں ممس کی دکت ہو جاتی ہے گلفیڑے جو یہاں نکلتے ہیں ان کی بھی دکت ہو جاتی ہے تو وہ بچے جو ہے پھر کئی بار جو ہے ایمپورٹنسی کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ نامردانگی کا شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ایم ایم آر کی جو ویکسین ہے اگر رویلہ کو دیکھے تو یہ لڑکیوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ رویلہ جو ہے وہ بچیوں کے لئے لڑکیوں کے لئے بہت ہانی کارک ہے گربدارن کرنے میں دکتیں پیدا کرتے ہیں اور لڑکوں کے لئے جو ہے وہ ممس ہانی کارک ہے کیونکہ بچپن میں یا کشورہ وستہ میں تو وہ جو ہے ممس پیدا کرے گا گلفیڑے پیدا کرے گا ایک بہت قطرناک انفیکشن ہوتا ہے وہ پیدا کرے گا اور بڑا ہو کر کے جو ہے بچہ جو ہے وہ نامرد یعنی کے امپورٹنسی کا شکار ہو سکتا ہے اس لئے یہ جو ایم آم آر کی جو ایم آم آر کی جو ویکسین ہے یہ بچوں یعنی کے لڑکوں کے لئے اور لڑکیوں کے لئے بچیوں کے لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ملٹیپل ویکسین میں آتا ہے یعنی کے تین طرح کی بیماریوں سے سرکشاہ پردان کرتا ہے جس کے اندر میزلز یعنی کے خسرہ ممس یعنی کے گلفڑے جس کے اندر گلہ جو ہے سوچ جاتا ہے دونوں سائیڈ سے اور روبیولوجی کے ایک ویکسین ہے سوری جو کہ ایک وائرس ہے تو ان تینوں پریشانیوں سے جو سرکشاہ پردان کرتا ہے وہ ایم آم آر کا ٹھیکہ پرد کرتا ہے اور وہ نوے مہینے میں لگتا ہے جبکہ بچہ نو مہینے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک تیسری جو ویکسین ہے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے وہ ہے سب کے سب اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں پانچ سال سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے گھر میں جو ہے آشاؤ کے ذریعے اے ای ایم کے ذریعے سے جو ہے ٹیکہ کرن کرایا جاتا ہے چاہے وہ ٹیکہ کرن جو ہے وہ انجیکشن ٹائپ میں ہو ناک میں ڈالنے والا ہو یا موں میں ٹپکانے والا ہو ٹیک ٹیکہ کرن کرایا جاتا ہے تو جو پانچ سال سے چھوٹے یا پانچ سال تک کے بچے ہوتے ہیں ان کو سرکاری طور سے جو ہے فری آف کوسٹ فری میں نیشنل ویکسینیشن شیڈیول کی انترگرد بھارت سرکار جو ہے وہ راجے سرکاروں سے مل کر کے جو ہے جو کہ نیشنل ویکسینیشن شیڈیول چلاتی ہے راستے ٹیکہ کرن ابھیان چلاتی ہے اس کو انجام دیتی ہے تو یہ جو آپی وی ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ویکسین بھی ہے کیونکہ دو بون زندگی کی یہ جو ایک نعرہ ہے یہ جو ایک مطلب ایک طریقے سے لوگو ہے تو یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے تو دو بون زندگی کی اورل پولیو ویکسین کے لیے ہی بولی جاتی ہے ٹیک ہے یعنی کہ یہ مو سے پلانے والی ویکسین ہے اب میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک آئی پی وی ہے یعنی کہ جو انجکشن ٹائپ میں لگتی ہے ایک آئی پی وی ہے جو کہ انجکشن ٹائپ میں لگتی ہے ٹیک ہے ایک او پی وی ہے جو کہ پلائی جاتی ہے دونوں کا کام کیا ہے دونوں کو دونوں کی دونوں جو ہے وہ دونوں کی دونوں ہی جو ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ سرکشہ پردان کرتی ہے پولیو سے اور یہ جو اورل پولیو ویکسین ہے اس کی چار خوراک ہوتی ہیں ٹیک ہے چار خوراک ہوتی ہیں اور یہ جو چار خوراک ہوتی ہیں ویسے تو چار خوراک ہوتی ہیں لیکن ہر مہینے اورل پولیو اورل پولیو ویکسین جو ہے او پی وی جو ہے وہ نیشنل ویکسینیشن شیڈیوم کے انترگرد پلائی جاتی ہے ہر مہینے لیکن یہ ہے کہ ویکسین کا ایسا مارک فارمولا ہوتا ہے کہ اگر اس کو لگاتار بھی پلالیا جائے تو کوئی دکھت پریشانی نہیں ہے فائدہ ہی ہے چھک ہے جی اس کی خوراک کتنی ہوتی ہے آپ کہیں گے خوراک تو اس کی دو بون زندگی کی ہے آپ کیا کہیں گے خوراک کتنی ہے اس کی دو بون زندگی کی ہے ایکچولی دو بون نہیں دو ڈروپ بولیں گے دو بون نہیں دو ڈروپ کیونکہ دو ڈروپ جو ہے وہ پائنٹ ون ایمل کے برابر ہوتی ہے پائنٹ ون ایمل دوا ہوتی ہے تو چاہے تو آپ دو ڈروپ کہلی جئے چاہے دو بون کہلی جئے پائنٹ ون ایمل کہنی جئے اگر اس کو پائنٹ ون ایمل دے دیا گیا اور دو بون نہ دیا گیا تو آپ کو 0.1 ایمل دھیا دکھنا ہے 0.1 ایمل یا 0.1 ایمل ای کی چیز ہوتی ہے 0.1 ایمل یا 0.1 ایمل ایمل ای کی چیز ہوتی ہے جی ٹھیک ہے اس کے کچھ کئی بار complaint بھی آتے ہیں ویکسین یا associated paralysis paralytic poliomalitis بھی پیدا کرسکتی ہے کئی بار یہ جو ویکسین ہے CPV بہت rare cases دیکھئے آپ لوگ جو ہے پلانی مت چھوڑ دینا آپ لوگ جو ہے پلانی مت چھوڑ دینا میں آپ کو بالکل کلیر بول رہا ہوں دیکھئے کتاب میں لکھا ہوا ہے ہم لوگ ڈاکٹر ہیں ہم پڑھتے ہیں آپ کسی کو گمراہ مطلب مت ہونے دینا کہ بھائی اورل پولیو ویکسین سے بھی پولیو ہو سکتا ہے دیکھئے تھوڑا بہت کسی کسی کو بہت کم پائنٹ ون پرسٹ یعنی کہ نا کے برابر پولیو کا اثر او پی بی سے آ سکتا ہے جو اورل پولیو ویکسین ہے اس سے کسی کسی کو کمپلیکیشن ہلکا فلکا سا کوئی لنڈاڑ کچھ دن کے لیے آ سکتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر پولیو ہو گیا تو ادرنگ یعنی کہ فالک جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے آ جائے گی پوری زندگی کے لیے دیویانگ ہونے سے بہتر ہے اگر ایک تھوڑا بہت اثر آ گیا تو وہ دوائی وائی سے بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ جو ہے اس کو پرموٹ کریں گے اس کو ڈیموٹ نہیں کریں گے یعنی کہ اس کو بڑھاوا دیں گے کہ ویکسین لگوائی ہے ویکسین لگوانی چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہیں گے بھائیس میں تو کمپلیکیشن آ جاتا ہے کسی کسی دیکھیں کمپلیکیشن اگر مان لیجئے تقدیر ہی معاملہ ہے کسی کو آنا ہے ہلکا فلکا آگا ہے کوئی جو ہے لنگڈاٹ اگر ہلکا فلکا دیویانگ تا آ گئی تو پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے دیویانگ شب بہت اچھا ہوتا ہے وہی بولنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک تو ہلکا فلکا سا کیا ہو سکتا ہے ویکسین ایسیسیٹیڈ پیرالائیٹک پولیو میلائیٹیز ہو سکتا ہے اورول پولیو ویکسین سے یعنی کہ اوپی بی سے ٹھیک ہے لیکن یہ چھوٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں آدمی بلکل دیویانگ یعنی کہ ایک طریقے سے بلکل جو ہے ایک سائر سے ختم نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے ہلکا فلکا سا اگر اس سے چلنے میں دیکھت ہو رہی ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے دوائے وائل تھا گا ٹھیک ہو جاتا ہے ویکسین کی وجہ سے ہونے والی فالج یا پولیو فالج ہو سکتا ہے اوپی بی سے یہ میں نے اس کا ہندی میں لکھا ہے اوپر انگریش میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لگوانی پلانی ہے پلانی ہے تو پلانی ہے پولیو ویکسین کو رکھنے کے لیے دیکھئے اس میں میں نے جو ہے اس سے پہرے بھی ایک بار بزرہ تھا کہ جو پولیو ویکسین ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ اس کو سب سے زیادہ cold یعنی کہ تھنڈا تاپ مان چاہیے ہوتا ہے یہ جو پولیو ویکسین ہوتا ہے ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ تھنڈا تاپ مان چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں موسٹ تھرمل سینسٹیو ویکسین ہے تھرمل کہتے ہیں گرمی تھنڈی کو ٹھیک ہو موسٹ تھرمل سینسٹیو ویکسین ہے اوپی وی اگر پورج لیا جائے کہ موسٹ تھرمل سینسٹیو ویکسین کونسی ہے تو اوپی ویورل پولیو ویکسین اس لیے اس کو مائنس پندرہ سے مائنس پچیس ڈگری سیلسیس میں رکھا جاتا ہے جو دوسری ویکسین ہیں ان کو دو سے چار یا دو سے آٹھ ڈگری سیلسیس میں رکھا جاتا ہے باقی ویکسین کو ان کو بھی تھنڈ میں رکھا جاتا ہے لیکن اتنی تھنڈ میں نہیں رکھا جاتا جتنی میں رکھا جاتا ہے اس کو مائنس پندرہ سے مائنس پچیس ایک جگہ جو ہے میں نے مائنس پچیس سے مائنس پچیس لکھ دیا تھا تو اگر وہ آپ کے سامنے آئے تو اس کو بھی کریکشن کر لینا ٹھیک ہے اس کو جو ہے مائنس پندرہ سے مائنس پچیس لکھ لینا ہے یعنی کہ پولیو ویکسین جو ہے موسٹ تھرمل سینسٹیو ویکسین جو ہے پولیو ویکسین اس کو رکھنے کے لیے مائنس پندرہ سے مائنس پچیس ڈگری سینسیس تیمپریچر کی ضرورت پڑھتی ہے یہ تھی بہت ہی امپورٹنٹ ویکسین ان کے اندر سے سوال بہت زیادہ پوچھ لے جاتے ہیں ان کو اس لئے ان کو تھوڑا سا ڈیپ پڑھا دیا گیا ویٹمین اے آپ نے ویٹامینز پڑھے ہیں جس طریقے سے یہ جو ویکسین ہے اسی طریقے سے ویٹامین جو ہے bluetooth MYC ویٹامین ہے ویٹامین پڑھے ہیں ویٹامین کو ابھی ہم پڑھیں گے ویکسینےشن کے بعد میرا ارادہ ویٹامینز کو ہی پڑھانے کا ہے لیکن ایک ویٹامین ایسی ہے جس کو اس طریقے سے استعمال کرایا جاتا ہے جس طرح کوئی ویکسین کی طریقے سے ایک ویٹامین ایسی ہے ہے کہ جس کو ایسے استعمال کرا جاتا ہے جیسے کہ کیا کہتے ہیں ویکسینز کو استعمال کر اور وہ ویٹامین ہے ویٹامین اے ویٹامین اے کی کمی سے کون سے بیماری ہو جاتی ہے رتوندھی یعنی کہ رات کو دیکھنا دیکھنے والی بیماری ہو جاتی ہے رتوندھی میں رت رت کے معنی رات اور اندھی یعنی کہ اندھاپن رات اندھاپن رات اوندھی رات رات یعنی کہ رات اوندھی رات اوندھی سے بنا ہے رات اوندھی رات یعنی کہ رات اوندھی یعنی کہ اندھاپن رات اوندھی یعنی کہ وہ بیماری جس کے اندر اندھاپن آ جاتا ہے ٹھیک ہے انگلیش میں اس کو نائٹ بلائنڈنیس کہتے ہیں اور ویٹمین اے کی کمی سے ٹھیک ہے ویٹمین اے اے کا دوسرا نام ریٹینول بھی ہے ریٹینول تو ویٹامین اے کی کمی سے جو ہے رتوندی کی جو دکت ہے بیماری ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اس لیے یہ جو ویٹامین اے ہے اس کو بھی مستقل بچوں کو پلایا جاتا ہے ٹھیک ہے کیسے پلایا جاتا ہے جب بچہ نو مہینے کا ہوتا ہے اس ٹائم سے پلانا شروع کرتے ہیں اور کم تک پلاتے ہیں جب تک کہ بچہ پانچ سال کا نہ ہو جائے کیسے پلاتے ہیں نوے مہینے پہ پہلی خوراک پلاتے ہیں اس کے بعد نو دنی اٹھارہ اٹھاروے مہینے پہ دوسری خوراک پلاتے ہیں اس کے بعد ہر چھے چھے مہینے پہ ایک خوراک پلاتے ہیں جب تک کہ بچہ پچھا جو ہے پانچ سال کا نہ ہو جائے کیسے نو مہینے پہ پہلی خوراک دی نو دنی اٹھارہ یعنی کہ پورے نو مہینے کے بعد دوسری خوراک دی کتنے ہو گئے دو خوراک ہو گئے اس کی بعد نو اٹھارہ میں چھے جوڑو چوبیس چوبیس بھی مہینے پہ بچوں کے دی چاگی پھر چوبیس میں چھ جوڑو چھ مہینے جوڑو تیس پھر تیس میں چھ مہینے جوڑو چھتیس چھتیس میں چھ مہینے جوڑو بیالیس بیالیس میں چھ مہینے جوڑو اٹالیس اٹالیس میں چھ مہینے جوڑو چون چون میں چھ مہینے جوڑو ساٹھ اور بارہ پنگے ساٹھ یعنی کہ پانچ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں ساٹھ یعنی کہ پانچ سال میں ویٹامین اے کی جو ٹھیک ہے کتنے خوراک پلاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سوری نو نو خوراک پلاتے ہیں پانچ سال میں اور پہلی کب پلاتے ہیں نوے مہینے پہ دوسری اٹھارو مہینے پہ پھر چوبیس مہینے پہ تیس مہینے پہ چھتیس پہ بیالیس پہ اٹھالیس پہ چھون پہ ساٹھوے مہینے پہ نو خوراک پلاتے ہیں پانچ سال کے اندر ٹھیک ہے اور ان نو خوراکوں کے اندر جو ٹوٹل خوراک ویٹامین اے کی مریض کے پیٹ میں جاتی ہے سوری مریض نہیں بولیں گے کیونکہ ویٹامین اے جو ہے یہ ایک تندرست آدمی کو پھلانے کا پریاز کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو کسی انسان کے کسی بچے کے پیٹ میں جاتی ہے ویٹامین اے کی خوراک وہ جاتی ہے سترہ لاکھ انٹرنیشنل یونیٹ کی ڈوز ہوتی ہے دیکھیں گرام میں ہوتی ہے دوائی میلی گرام میں ہوتی ہے اور انٹرنیشنل یونیٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو انٹرنیشنل یونیٹ میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو دوائی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی دوائی بہت تھوڑی سی ہوگی بوندوں میں ہوگی لیکن اس کی جو انٹرنیشنل یونیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگی انٹرنیشنل یونیٹ زیادہ لاکھوں میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو نوے مہینے پہ پہلی خوراک پلاتے ہیں اس میں ایک لاکھ یونٹ ہوتی ہے اس میں کتنی دوائی ہوتی ہے ایک ویٹامین اے کی کتنی خوراک ہوتی ہے ایک لاکھ یونٹ پھر جو اٹھاروے مہینے پہ پلائی جائے گی اس کے اندر دو لاکھ یونٹ اس کے بعد اٹھارہ مہینے سے لے کر کہ چوبیس تیس چھتریس بیالی سارتالیس چھون ساٹھ تک جو پلائی جائے گی وہ دو دو لاکھ یونٹ اٹھاروے مہینے سے لے کر کہ ساٹھوے مہینے تک یعنی کہ جو آٹھ خوراک ہیں وہ دو دو لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کی خوراک ہوتی ہے ان کے اندر ویٹامین اے کی اور ٹوٹل جو خوراک بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے سترہ لاکھ یونٹ کیونکہ جو آٹھ خوراک ہیں ان کے اندر دو دو لاکھ کے حساب سے سولہ لاکھ ہو گئی اور ایک لاکھ جو ہے وہ پہلی خوراک کا ہو گیا جو کہ فس ڈوز ہے دینے میں دیکھیں جوکے نوے مہینے میں دی جاتی ہے تو کتنے لاکھ کتنی ڈوز بتاویج ہے چونس میں بنا پیٹ میں جاتی ہے ہاں پیٹ میں جاتی ہے ڈائے پہلے سترہ لاکھ انٹرنیشنل یونٹ پہلے پھیلے جائے استرلا کےلبے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ تار کتنی بار پلایے پانچ ساما تو نو بار پلایتے ہیں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ کتنی بار دو داشترایا دو دو لاکھ انٹرنیشنل도 یونڈیٹ پہلے آتھ بار بار پہلے، Eunice کتنی بار پلاتے ہیں تو نو بار پلاتے ہیں ایک لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کتنی بار پلاتے ہیں ایک بار پلاتے ہیں ان سارے سوالوں کو یہ جو سارے سوال ہے وہ اسی پیر اگر آپ سے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے اس سے میچ کر لینا تو ایک بات جب آپ اس کلاس کے بعد جب آپ ریکوڈنگ بھی سن ہوگے تو اس سے میچ کر لینا اور اس کے بعد اس کو دماغ میں بٹھا لینا کہ پہلی بار جو پلائیں گے ایک لاکھ انٹرنیشنل یونٹ اس کے بعد جو اگلی آٹھ خوراکیں ہوں گی جو پہلی جو دوسری خوراک ہوگی نو مہینے کے بعد اس کے بعد چھے چھے مہینے کے بعد وہ دو دو لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کی خوراک ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ٹوٹل جو خوراک ہو جاتی ہے پانچ سال میں ٹوٹل وہ سترہ لاکھ انٹرنیشنل اینٹ بچے کے موں میں یعنی کے پیٹ میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جی جی اب ایک ہے مشن سوری مشن اندردھنوش ایک ایک کیا کہتے ہیں کہ یوجنہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ سن 2014 میں لانچ ہوئی تھی اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ موڈی جی کے ساتھ ساتھ آئی تھی یاد رکھنے کے تاریخ کیا ہے کہ یہ موڈی جی کے مشن اندردھنوش کے ساتھ ساتھ آئیاتا میشن اندروس بنیکم کب بنے سن 2014 میں بنے تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کب مشن اندردنوش لانچ کب ہوا سن دوہزار چودہ میں مشن اندردنوش لانچ ہوا تھا ٹھیک ہے پچیس دسمبر سن دوہزار چودہ کو لانچ ہوا تھا مشن اندردنوش اس مشن کا اس یوجنہ کا کیا ادیشتہ تھا کیا مقصد تھا اس یوجنہ کا ادیشتہ تھا کہ سن دوہزار بیس تک سبھی بچوں کو پورن روپ سے ویکسینیشن کرا دیا جائے یعنی کہ سبھی بیماریوں سے ایک طریقے سے ان کا بچاؤ کر دیا جائے سبھی بچوں کو دوہزار چودہ میں اس کو لانچ کیا گیا پچیس دسمبر کو اور اس کا ادیشتہ کیا تھا ٹھیک ہے اس کا ادیشتہ تھا کیا تھا اس کا ادیشتہ تھا کہ دوہزار بیس تک سبھی بچوں کو جو ہے کیا کر دیا جائے وہ بیماریوں سے سرکشہ دیتی جائے اب پچیس دسمبر میرے خیال سے بڑا دن بھی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں دوہزار چودہ کو موڈی جی یہ پرائیم منیسٹر بننے والے سال سے یاد رکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی بچے دوہزار بیس تک سرکشہ پردان کرنا تھا جو میں نے آپ کو نوٹس دیئے ہیں جو نوٹس میں نے آپ کو دیئے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان نوٹس کے اندر جو ہے ان نوٹس کے اندر میں نے جو سینٹنس لکھا وہ یہاں تک لکھا یہ پچیس دسمبر سن دوہزار چودہ کو لونچ ہوا اس کا ادھے سے سبھی بچوں سبھی بچوں لکھا ہے تو یہ لائن میں نے بعد میں لکھی ہے سبھی بچوں کو دوہزار بیس تک سرکشہ پردان کرنا یعنی کہ بیماریوں سے بچاؤں کا ٹھیکہ لگانا یا بیماری سے بچاؤں کی قرار پلانا ضروری تھا اور ان کو لخشہ دینا ضروری تھا سن دوہزار بیس تک کا ایک مشن یعنی کہ ادھے سے ایک یوجنا تھی تو اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ کب لونچ ہوا تھا پچیس دسمبر میں کونسے سال میں سن دوہزار چودہ میں ادھے سے کیا تھا دوہزار بیس تک سبھی بچوں کو جو ہے وہ بیماریوں مکت کر دینا تھا جی راستری ٹیکہ کرن ابھیان کسے کہتے ہیں سیدھی سی بات سمجھ لیے کہ یہ جو این ایم انجیکشن لگاتی ہیں یا دوائی پیلاتی ہیں جو سرکاری دوائی پیلائی جاتی ہے اسی کو راستری ٹیکہ کرن ابھیان یا نیشنل ویکسینیشن شیڈول کہتے ہیں جو سرکاری دکھتا ہے ٹیک ہے ایکچولی ہوتا کرن ہوتا کیا ہے ٹیکہ کرن ایک بچاؤ یعنی کہ سواستھے کے بچاؤ یعنی کہ دیکھئے جو تیب ہے جو ڈاکٹر کے ڈاکٹری کا کیا کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو تیب ہے جو ڈاکٹری ہے ڈاکٹری کے دو کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کام اگر کوئی آدمی تندرست ہے تو اس کی تندرستی بنی رہے ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی تندرست ہے اس کی تندرستی بنی رہے پہلا کام اور امپورٹنٹ کام دوسرا امپورٹنٹ کام کیا اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے اور اس کی بیماری ختم ہو جائے دوسرا کام تو جو پہلا کام ہے ڈاکٹری کا یعنی کہ تیب کا تیب ڈاکٹری کو ہی بولتے ہے یا یوں نہ نہیں ڈاکٹری سمجھ بھی ہوتا لیکن تیب کے میں جو میں یہاں لے رہا ہوں وہ ڈوکٹری کے لیے رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو ڈوکٹری کا کام ہے ٹیب کا کام ہے میڈیکل فیلڈ کا کام ہے وہ کیا ہے بیماریوں سے بچا تو راستری ہے ٹیکہ کرن ابھیان کے انترگرد سرکار جو ہے وہ ٹیکے لگواتی ہے یا ٹیکے والی دوائی جو پلانے والی اس کو پلواتی ہے سرکار تاکہ لوگ جو ہے گمبھیر بیماریوں سے بچ سکیں جو جنتا ہے وہ گمبھیر بیماریوں سے بچ سکیں سرکار جو ہے راستری ہے ٹیکہ کرن ابھیان کے انترگرد بھارت سرکار راجیوں راجے سرکاروں کے ساتھ مل کر کے یہ جو راستری ہے ٹیکہ کرن ابھیان ہیں یہ بھارت سرکار کی یوجنا بھی ہے بھارت سرکار کا ابھیان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ راجے سرکاریں بھی اس میں اپنا یوگدان بیتی ہیں اپنا کام کرتی ہیں دونوں سرکاریں مل کر کے اس میں کام کرتی ہیں راستر ٹیکہ کرن ابھیان کے اندر ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے راستر ٹیکہ کرن ابھیان میں بھارت سرکار راجیہ سرکاروں کے ساتھ مل کر کے جنتا کو فری ویکسینیشن یعنی کہ گمبیر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگاتی ہے یا ٹیکے والی دوائی جو پلانے والی ہوتی ہے جو پلانے والی ہوتے اس کو پلاتی ہے جیسے کہ اورل پولیو ویکسین ارے بھائی ایک آدمی کو اگر پولی ہو جاتا ہے چل نہیں پاتا پوری زندگی کے لیے بیبس ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو اس کو ادرنگ یعنی یہ فالج مار جاتی ہے ایک سائل سے ٹیک ہے اب دیکھئے یہ جو پیوی کتنا مہان یوگدان ہے اس کا کتنا بڑا یوگدان ہے یہ جو دو بون زندگی کہہ کر کہ پیتے ہیں بچے جو ہے وہ دیمویانگ ہونے بند ہو گئے ہیں کتنی بڑی اپلپ دی ہے ٹیک ہے تو سرکار کیا کراتی ہے جو گمبیر بیماری ہے یہ ہیپیٹائیٹس بی ہے اس کی جو ویکسین ہیپیٹائیٹس بی ایک ایسا وائرس ہے ایک ایسی بیماری ہے اگر کسی کو ایک بار ہو گئی تو پھر نہیں چھوڑتی اس کو لگی رہتی ٹیک ہے اس کی اثر کو کم کیا جا سکتا ہے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا علاج پونڈ روک سے نہیں ہے ٹیک ہے تو ایسی بھیانک اور گمبیر بیماریوں سے بچاؤ کون کرتی ہے سرکار کرتی ہے سرکاروں کے ساتھ مل کر کے کرتی ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے جو سواستے جو سواستے کرمی ہیں یعنی کہ جو ہیلٹ ورکر ہیں وہ گھر گھر جا کر کے اے 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 وہ گھر گھر جا کر کے ویکسینیشن کرتی ہے یا گاؤوں میں جو پراتمک چکتسہ پراتمک سواستے کردھے ہوتے ہیں جن کو پی اے سی ہوتی ہے ان کے اندر بھی اے اے ایم جو ہے وہ ٹیکہ کرن راستے ٹیکہ کرن ابیان کے تحت فری میں ٹیکہ سرکار کی طرف سے لگاتی ہے یا کمیونٹی ہیلٹھ سسٹم یعنی کہ سمودائی سواستے کے اندر جو کہ قصبوں میں یعنی کہ ٹاؤنس میں ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے ان کے اندر بھی لگوائی جاتی ہے گمبیر بیماریوں سے اس کے علاوہ بلوک لیول پہ بلوک کے اندر بھی یہ سویدہ ہوتی ہے اس کے علاوہ سرکاری اسپتال جو سیویل ہسپیٹل ہوتے ہیں جلہ اسپتال جن کو بولتے ہیں جو ہے ایک زیرے میں ایک بڑا اسپتال ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی ایک اس کے اندر بھی راستر ٹیکہ کرنہ ابیان کے انترکت فری ویکسینیشن یعنی کہ گمبیر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے فری ویکسینیشن کرائی جاتی ہے اور اے اے ایم اور دوسرے ہیلتھ ورکرز کے دوارہ لگائی جاتی ہے جی اور باقی آگے اس کے ہے کہ سرکاری ٹیکہ کرن کے علاوہ پرائیوٹ ٹیکہ کرن بھی ہوتا ہے اس کو ہم کل پڑھ لیں گے اور ساتھ میں جو ہے راستر ٹیکہ کرنہ پیار گیا آپ کو پورا پڑھا دیا جائے گا جی اب دیکھئے آج جو ہے اتنا ہو گیا کل یہ جو ٹیکہ کرن یعنی کہ ویکسینیشن آپ پڑھ رہے ہیں کل ہم سو کمپلیٹ کرا دیں گے تین کلاسیز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا کل آج اور آنے والا کل کل جو گزر چکا ہے اس میں ہم نے امپورٹینٹر کچھ بیماریاں پڑھائی تھی کچھ آج پڑھائی ہیں کچھ آج بتائے ہیں پوائنٹ جو کہ امپورٹینٹ ہے ایکزام میں آنے کے بہت سمباؤنا رہتی ہے اور کچھ جو امپورٹینٹ پوائنٹ کچھ جو بچا ہوا ہے جس کے اندر خاص طور سے جو بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے سب سے زیادہ راستر ٹی کا کرنہ بیان اس کو ہم کل پڑھا دیں گے اور میری آپ سبھی سٹوڈنٹ سے نیوے دن ہیں کل کی کلاس میں ضرور ضرور اپستی تھوں کیونکہ کل کی کلاس سے سوال آنانی آر باؤٹ تقریبا نائنٹی نائن پائنٹ نائن نائن پرسنٹ ان یہ جو دو دن تین دن میں پڑھا رہا ہوں ٹی کا کرن سے جو آج پڑھایا ہے کل پڑھایا تھا اور کل پڑھایا جائے گا اس کے اندر سے سوال ضرور ایک سے دو سے تین سوال بھی آ سکتے ہیں چار تک سوال آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ٹی کا کرن ہے اس کو بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے تاکہ آنے والا اس میں سے ایک دو سوال جو ہے وہ آپ سے سلپ نہ ہو اور آپ اس کو بہت اچھے سے کر دے جی اب میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ریکورڈنگ آف کر رہا ہوں جس کو جو پوچھ رہا ہے وہ پوچھ